علمی جاری کے محسوس دوستوں کو اسلام علیکم دوستوں اگر آپ کسی سے دنیا کے مشہور ترین پل کے مطلق پوچھیں تو این ممکن ہے کہ وہ بروکلین برج، گولڈن گیٹ برج یا پھر جارج واشنگٹن برج کا نام ہی لے گا ان تینوں دیوکامت پلوں کا مولک ہونا محس ایک اتفاق نہیں مولک پل ہمارے جدید ذرائع عام درفت کی ضرورت کے مطابق ہیں دوستو سلطنت رومہ نے پل کے ڈیزائن کو بہتر بنانے میں کافی کردار ادا کیا لیکن کرونہ وسطہ اور نشات سانیہ کے دوران بہت کم ترقی ہوئی سترمی صدی کے وسط میں چیزیں تبدیل ہونے لگی جبکہ سترہ سو سنتالیس عیسوی میں پیرس میں ایک انجنرنگ سکول قائم کیا گیا جس کا مرکزی کام پلوں کی تھیری پر کام کرنا تھا یہاں پڑھنے والے طلبہ نے رومن محرابی پل دیزائن کو بہتر بنا کر کافی مضبوط سٹرکچر بنائے ان پلوں کی وجہ سے کشتیوں کے گزرنے کے لیے زیادہ جگہ مل گئی اٹھارویں صدی میں پتھر کے ساتھ ساتھ لوہا بھی پلوں کی تعمیر میں استعمال ہونے لگا لکڑی کے پل اب بھی عام تھے انیسویں صدی کے پہلے ربا میں امریکہ میں تین سو چالیس فٹ طویل پل بنایا گیا اس دور میں امریکہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور اس کی آبادی بھی بڑھ رہی تھی جلد ہی آیا ہو گیا کہ ہٹسن اوہائیو اور میسی سیپی جیسے دریاؤں پر جلد یا بدیر پل بنانے پڑیں گے ان بحری گزرگاہوں کے اوپر ہزاروں فٹ طویل پل بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے علاوہ ریلوے کے آغاس نے بھی لکڑی کے پلوں کو بیکار بنا دیا کیونکہ وہ ٹرینوں کا وزن نہیں سہار سکتے تھے انیسویں صدی کے آخر میں ریلوے انجن کا وزن ستر ٹن اور رفتار ساٹھ میل فی گھنٹہ سے زیادہ تھی انیسویں صدی کے وسط میں لوہے کے پل بننا شروع ہے لیکن پل ٹوٹنے کے باعث اکثر حادثات پیش آتے رہے طویل پلوں کی تعمیر میں اب سسپنشن تعلیق کا اصول استعمال کرنے کے مطلق سوچا جانے لگا دوستو دلچسپ آدھ آپ کو بتائیں کہ لچکدار کیبل کی مدد سے فضاء میں مولک پل درمیان میں سے گزرنے کا راستہ ماہیہ کرتا ہے لمبی لمبی کیبلز کو دور تک پھیلانا نہ ممکن ہے سٹیل کی تاروں پر مشتمل کیبلز بظاہر کمزور لگنے کے باوجود بڑی طاقت ورن مضبوط ہوتی ہیں مولک پل کے حوالے سے سنجیدہ تحقیق کا آغاز اٹھارہ سو ایک عیسوی میں ہوا جب جیمز فنلے نے یوسین ٹاؤن پینسلوینیا کے مقام پر ایک ستر فٹ کے ٹوین ٹاور پل کو سپورٹ کرنے کے لیے دیگر لوہی کی زنجیریں استعمال کی اٹھارہ سو چھبیس عیسوی میں تھامس تلفورٹ نے ویلز میں پانسو اسی فٹ طویل پل ڈیزائن اور تعمیر کیا اس میں بھی لوہی کی زنجیروں سے کام لیا گیا اس کے علاوہ یہ پل جلد دنیا بھر میں مشہور ہوا اور آج پینسٹھ سال بعد بھی زیر استعمال ہے ناظرین امریکہ نے مولک پل بنانے کا کام انیسوی صدی کے وسط میں شروع کیا اٹھارہ سو انچاس عیسوی میں ایک ہزار دس فٹ طویل مولک پل مغربی ورجینیا میں بنایا گیا اٹھارہ سو چون عیسوی میں ایک طوفان کے دوران اس میں شگاہ پڑ جانے پر جان اے روبلنگ نے اسے دوبارہ ڈیزائن کیا روبلنگ نے مولک پل کی ٹکنالوجی کو کافی آگے بڑھایا اس کے علاوہ روبلنگ اٹھارہ سو چھے عیسوی میں با مقام پروشیا پیدا ہوا اور اٹھارہ سو چھتیس عیسوی میں برلنگ سے سیول انجنرنگ میں ڈگری دی پانچ سال بعد وہ امریکہ آیا اور پنسلوینیا میں ایک فارم کی تعمیر میں مدد دی اس کے بعد اٹھارہ سو چھتیس عیسوی میں وہ پنسلوینیا سٹیٹ گورنمنٹ میں سیول انجنئر بنا اس میں اٹھارہ سو انچاس عیسوی میں نیو جرسی میں کئی تاروں پر مشتمل درسے کی تیاری شروع کی قبل از ہی وہ ایک چوڑی نہر پر مولک پل تعمیر کر چکا تھا جلدی مولک پل تعمیر کرنے کے دیگر منصوبے بھی لے لیے گئے دوستس دور میں زیری مینہیٹن اور برکلنگ کو ملانے کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کشتیاں اور جہاز ناکافی مہنگے اور خطرناک ہوتے جا رہے تھے لیکن ایسٹ دریا پر بننے والا پل ہزاروں میل طویل ہونا تھا اٹھارہ سو سرسنٹ ایسوی میں روبلنگ کو برکلنگ پل تعمیر کرنے کے لیے چیف انجینئر مقرر کیا گیا اس کے علاوہ دوستس کے تیار کردہ ڈیزائن کے مطابق پل کی لمبائی ایک ہزار پانسو پچانوے فٹ تھی یعنی دنیا کے تمام پلوں سے کہیں زیادہ دوستو یہ منصوبہ اٹھارہ سو انتر ایسوی میں شروع ہوا مگر روبلنگ ایک حادثے میں مارا گیا تاہم اس کا بیٹا منصوبے کو پایت تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب رہا اسے مکمل ہونے میں چودہ برس لگے اٹھارہ سو بہتر ایسوی میں روبلنگ کے بیٹے واشنگٹن کی صحت بہت خراب ہو گئی اور بروکلنگ پل کی تعمیر کے دوران بستر سے لگا رہا تاہم اس نے طویل زندگی گزارنے کے بعد انیس سو چھبیس ایسوی میں موت پائی خوبصورت اور عملی اعتبار سے مفید بروکلنگ پل پر جلدی گھوڑوں اور گاڑیوں کے علاوہ ٹرینوں کی آمد رفت بھی شروع ہو گئی یہ بیسوی صدی میں مولک پلوں کی تیز رفتار سے تعمیر کا نکتہ آغاز تھا دوستوں انیس سو کتیس ایسوی میں آتمر ایمن کے تعمیر کردہ جار واشنگٹن پل نے نیو یوک سٹی کو نیو جرسی سے ملا دیا یہ پل تین ہزار پانسو فٹ طویل ہے دوستن تمام مولک پلوں میں سے آپ کس پل کی سیر کرنا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور آدھا کیجئے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ایک اور حیران کن ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جل حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ